رئیس المنافقین مر رہا تھا رئیس المنافقین ابن عبی ابن عبی جس نے سب سے پہلے صدیقہ کائنات پر تنقید کے مشتر چلائے سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا ابن عبی صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا دل کا بیمار ابن عبی مرنے لگا بیٹے کو بلایا کہنے لگا میری وسیعت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی محمد عالی بھی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے کفن بھی رسول کے کرتے سے دیا جائے بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر اللہ کی تقسیم ہے نا کہیں جی یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی آذر سے ابراہیم اور نو سے کنان پیدا ہوتا ہے کہیں باپ آذر ہے تو بیٹا ابراہیم ہے کہیں باپ نو ہے تو بیٹا کنان ہیں باپ ابن عبی رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر ہے بیٹا اپنے پادے جنازہ پڑھیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ کرتا کے جس کے ایک ایک تار پر عرش بری سے عفت کی مہرے لگی ہوئی ہے میں وہ کرتا تیرے ناپاک جسم کے لیے لاؤں کے اسے کفن دیا جائے کہاں گنجائش ہے تیری منافقت میں ابن عبی ہارے ہوئے جرنیل کی طرح رویا کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں واقعی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن محمد عربی کی شفقت اور رحمت میں گنجائش ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید مجھ سے بڑھ کر دنیا میں رحمت عالم کا کوئی دل دکھانے والا پیدا نہ ہوگا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوگا تم جا کے کہنا تو سہی بیٹے نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی وسیعتیں پہنچائیں ابن عبی کے مرنے کے بعد بیٹا آیا ارض کیا اللہ کے رسول میرے باپ کی یہ وسیعت ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کی آب پڑھائیں کرتہ بھی دیجئے تاکہ اس کا کفن بنایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو آ رہا ہوں میرے کرتے سے کفن دیے جانے پر اگر اس کی بربادی آبادی میں بدلتی ہے تو میرا کرتہ بھی لے جاؤ کفن کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ بھی دے دیا نماز جنازہ کی بھی تیاری ہو گئی سارا مدینہ میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبی کی نماز جنازہ پڑھا دیں جس نے ساری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں مدینہ سمت کے آیا ان میں فاروق عاظم بھی عشق بار آئے نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے فاروق عاظم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے جو اس نے ام المومنین افیفہ کائنات صدی کا بنت صدی کے اکبر حضرت عائشہ پر انظام تراشی کی سیدہ عائشہ کو زبان دراز کہا سیدہ عائشہ پر انظام تراشی کی اس ظالم کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو غیرت کی باتیں کرتا ہے میری رحمت کا تقاہ جائے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا جواب فیصلہ کن تھا عمر ہٹ گئے نماز جنازہ ہو گئی اور جبریل امین پہنچ گئے فرمایا لَا تُسَلْيَا لَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَا میرے معبود آج محسوس نہ کرنا ہمیں بھی تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا ہے جن ظالموں کے سینے میں تیری عائشہ کا بوز ہو جو عائشہ کو زبان دراز کہتے پھریں جو صدیقہ کائنات پر تنقید کریں ان کی نماز جنازہ پڑھائیں فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی آپ نے الحمدللہ نہیں کہا عائشہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی اللہ العالمین نماز جنازہ تو روک دی گئی لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر کسی عائشہ کے دشمن کی قبر سامنے آ جائے کسی منافق کی قبر سامنے آ جائے تو اس کی قبر پہ دعائے مغفرت کے لیے تو رک جاؤں علی ممبزاتی صدور جانتا تھا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی لہٰذا قانون میں ایک پہلا گراف کا اضافہ کر دیا فرمایا وَلَا تَقُمَا لَا قَبْرِ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں یہ ملہون ہیں دل کے بیمار ہیں تیری آبرو کے دشمن ہیں ام المومنین پر تنقید کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہ مانگیے بس انہیں میرے غضب کے حوالے کیجئے حزیز دوستو یہی افیفہ ہے آج تم کہتے ہو کہ مستر مودودی نے عائشہ کو زبان دراز کہہ دیا یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا سدیل کا ایک کائنات کو زبان دراز کہنے والے منافقین پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن الحمدللہ عائشہ کے دفاع میں قرآن بولتا تھا قرآن بولتا ہے اور قرآن بولتا رہے گا ہم ان میں سے نہیں جو حضرت عائشہ کا سینے میں بغض رکھتے ہیں ہم ان میں سے ہیں جو صدیقہ کی آن پر اپنی جانے قربان کرنے کی تمنہ رکھتے ہیں خلالا ہائی موسیقی